اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصہ نگاروں کی رائے آج تبصہ نگاروں کی رائے سے پہلے جو ہے وہ ہم آپ کو موضوعات کا تعرف کروایا کرتے ہیں آج کا پہلا موضوع عمران خان صاحب نے آج پھر تقریر فرمائی ہے اور اس تقریر کے اندر انہوں نے پھر وہی باتیں کی ہیں جو وہ اکثر کیا کرتے ہیں اور بلکہ انہوں نے اپنی وہ نصیت دہرا دی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی بات اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے یا جب بجلی اور گیس دونوں کی قیمتوں میں اضافے کی سرکار نے منظوری دے دی ہے بلکہ اوگرہ کے سامنے جب گیس کی قیمتوں میں دو سو اکیس پرسنٹ کا معاملہ گیا اور اوگرہ نے عمام کی تو سنتا نہیں ہے وہ حکومت کو ہی سننا ہوتا ہے اس نے تو یہ ڈسٹیبیوشن کامپنیاں ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی سی یہ معاملہ لے کے گئیں تو حکومت سے پوچھا گیا تو حکومت نے کہا جی ہو جانے دیں تو اب اس سے اس کے فوراں بعد پھر ان کا یہ کہنا تو بنتا ہے نا ایک روپہ چودہ پیسے ساتھ میں بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے جس کا نیپرا نے نوٹس لے لیا ہے اور نیپرا نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ مہنگے تیل والے بجلی گھر چلوا کے اور سستے ایل این جی والے بجلی گھر بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آپ کو پیسٹی چارجز بھی دے رہے ہیں اس کا لوجک ہمیں بتائیں وہ نوٹس جو ہے وہ دو ہفتے پہلے لیا تھا اب تک اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن ہو جانا چاہیے تھا لیکن لگتا ہے حکومت نے دبوا دبو لیا ہے وہ نوٹس لیکن اس کے اندر جو اہم بات یہ ہے ایک منسٹر صاحب جن کی حال ہی میں منسٹری تبدیل ہوئی ان کے تین آئی پی پیز ہیں اور ان کے خلاف جب نیبے یہ انکوائری کرنے لگا تھا کہ دوزار دو میں تو یہ ایک بڑے موڈریٹ لور میڈل کلاس کے آدمی تھے تو ان کے پاس اتنے پیسے کیسے آئے تو پرائیم سٹر نے اپنے سپیشل اختیارات استعمال کرتے ہوئے جنوبی پنجاب کے اس اتحادی کے خلاف ہونے والی مبینہ انکوائری جو ہے اس کو رکوا دیا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حکومت کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ مہنگی بجلی بنانے والے آئی پی پیز چلے اور سستی بجلی بنانے والے آئی پی پیز بند رہیں اور اس کی کاؤسٹ آپ اور میں آدار کرے لیکن گھبرانا نہیں ہے کیونکہ آج انہوں نے پھر کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے حقائق بیان کی ہیں وہ کس حد تک ریلائبل ہیں خاص طور پر جو انہوں نے مہنگائی کی وجوہات بیان کی ہیں کہ تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے پتہ نہیں کہاں بڑھی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو کام ہوئی ہے اور دوسرا انہوں نے کہا جی پاہ مائل کی قیمت بڑھ گئی ہے میرا خیال ان کو پھر کوئی غلط فیڈ کر گیا یہ وہی بندہ ہے جس نے انہیں بتایا تھا کہ پاہ مائل سے بجلی بنتی ہے کیونکہ پاہ مائل کی قیمت جو ہے وہ آدھی رہ گئی ہے تقریبا جب یہ برسکدار آئے تھے اس وقت جب مجھے یاد پڑتا ہے ساڑھے چھ سو ڈالر پر میٹر ٹن تھا اب وہ ساڑھے تین سو چار سو ڈالر پر میٹر ٹن کی رینج کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے تو وہ بھی کام ہوا ہے پتہ نہیں ان کو بریف کون کرتا ہے اس حوالے سے لیکن ظاہر ہے کہ وہ خود بھی بہت ما شاء اللہ اہل علم آدمی ہیں اور تمام امور کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے دنیا کا کوئی موضوع ہو وہ اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں بیتکان گفتگو کر سکتے ہیں گھنٹوں بول سکتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں سے کئی اپنے خلاف کیس کھڑے کر لیتے ہیں یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے اور دوسرا موضوع جو ہے وہ ہے آج رانہ سناولہ کی رہائی رانہ سناولہ آج دھارتا ہوا جیل سے نکلائے اور اب دیکھنا ہے کہ رانہ صاحب جو ہے وہ کیا آ کے اس کے بعد کرتے ہیں لیکن رانہ صاحب کا جو کیس ہے رہائی ہے اس سے ہٹ کے آج صبح لہور ہائی کورٹ کے جسٹس مشتاق صاحب نے وہ ججمنٹ جاری کی نو پیجز کی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بیل لی ہے اور بیل کے انہوں نے جواز جو ہے اس بیل کے اوپر دیئے قانون کے طالب علم کے طور پہ میرا یہ اقدم میرے ذہن میں یہ بات اسی وقت آئی جب میں نے وہ خبر سنی کہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے بیل کی میرٹ اور ڈی میرٹ کے ساتھ ساتھ کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو بھی ڈسکس کر دیا وہ کیس جس کا ابھی تک چلان مکمل سبمنٹ نہیں ہوا اور انہوں نے اگر ہم اس ججمنٹ کی روشنی میں لیں تو اس کیس کو پورا ہی اڑا کے رکھ دیا ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ فیکٹس ریکارڈ کیے ہیں آزم نظیر طارد صاحب کے تھرو آزم نظیر طارد صاحب جو تھے وہ رانہ صنع اللہ کے وکیل تھے بڑے سیزنڈ لائر ہیں جب ہم نے صحافت شروع کی تو انہوں نے وقالت شروع کی تھی اور پاکستان کے اس وقت اُبرتے ہوئے مرزنگ لائرز کے اندر ان کا بڑا احترام سے نام لیا جاتا ہے تو انہوں نے ان کے جو فیکٹس تھے وہ ریکارڈ کیے جائز صاحب نے لیکن ڈسکس تو ہو گئے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے جب ان فیکٹس کو انڈورس کر دیا ایک سپیریر جیوڈیشری کے جاج نے تو کیا آپ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس کا ایک پروپر ٹرائل کر پائے گی میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو جب ہم اپنے پینلسٹ کے ساتھ رکھیں گے آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے خالد فاروقی صاحب سینئر صحافی بڑے متین اور سنجیدہ قسم کے صحافی ہیں مسکراتے بھی کم کم ہی ہیں اور ایڈیٹر ہیں کالم نگار ہیں تفسرہ نگار ہیں بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حرل صاحب ایڈوکیٹ ہیں ہائی کوٹ کے اور قانون کے نکتوں کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں جناب غلام عباس حرل صاحب بہت شکریہ اور ان کے ساتھ حمدہ میں درینا جناب عرسلان رفیق بھٹی صاحب یہ انہیں نا میں ہیٹر کے سامنے سے اٹھا کے لائے ہوں کیونکہ یہ کشمیر اور نوردن ایریاز کا چکر لگا کے ہیں اور ٹھٹھرے ہوئے ابھی تک بہت شکریہ آپ کا بھی اور اسلام آباد میں آج بڑی ینگ لوگ دے رہے ہیں ہمارے جناب ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں اور ممتاز بھٹی صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف بھی ہیں اور روزنا مدین کے ریزنٹ ایڈیٹر بھی ہیں بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھی جائن کرنے کا آپ نے ظاہر اخبار بھی بنانا ہوتا ہے تو کیا پوائنٹ نکالیں گے کیا ہیڈ لائن نکالیں گے اس میں سے ہر نکتہ ہی جو ہے وہ الگ سے ایک لیگ ہے اچھا ظاہر ہے کہ پرائم ایسٹر ہیں وہ جو بھی باتیں کریں گے بڑی امپورٹنٹ کریں گے اور جب پاکستان کے عوام کی دکھتی رگ پر وہ ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر زیادہ اس پہ توجہ دیتے ہیں کچھ زیادہ ہی توجہ دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں گھبرانہ نہیں تو قوم پھر سوچتی ہے کہ گھبرانہ تو ہم نے چھوڑ دیا آپ کا گھبرانہ دیکھ رہے ہیں تو بس یہ ہے کہ انہوں نے کچھ تو جو کشمیر کی صورتحال پہ انہوں نے آرمی چیف کی توجہ دلائی ہے انہوں نے کہا کہ جناب میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ محمودی کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کر سکتا ہے یہ تو انہوں نے بڑا اچھا کیا انہوں نے بتا دیا ان کا کام صرف بتانا ہی تھا بتانے کی حد تک ہے وہ جا کے اسلامتی کانسل میں بھی بتانے کی حد تک رہے تھے انہوں نے پھر بہت کچھ بتا دیا ملائشیا کو بھی ترکی کو بھی تو جو کچھ بتا آئے اس کے بعد عمل کرنے کی جب باری آئی تو پھر تھوڑا سے پیچھے ہٹ گئے باقی زیادہ تو ان کی جو گفتگو ایک جو ہے وہ پاکستان کی صورتحال کے بارے میں اور مہنگائی کے بارے میں ہے اور عوام کو تسلی دینے کے بارے میں ہے اور نئے سال کا وہ استقبال کرنا چاہتے ہیں ترکی سے بھی کچھ دن پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2020 جو ہے یہ ترکی کا سال ہوگا تو میں یہ سوچتا ہوں یا باقی لوگ بھی میرا خیال ہے میری طرح جو ہے وہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ کس طرح سے پرائم نسٹری یہ بات کر دیتے ہیں کیسے کہتے ہیں جو ہمارے پاس جو عداد و شمار ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے پاکستان کی صورتحال پر جو سٹیٹ بینک کی نظر ہوتی ہے اور جو دوسرے ہمارے جو ادارے ہیں ادارہ شماریات ہیں وہ جب ہمیں بتاتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے بیروزگاری حد سے زیادہ ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہا ہے بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ درامداد جو ہیں ہماری وہ ان میں کوئی ایسی کمی نہیں آسکی جو درامداد میں کمی جس کا ہم ڈڈہوڑا پیٹتے ہیں وہ کونسی درامداد ہوتی ہیں کونسی ہم کس چیز کی درامداد کو روکتے ہیں تو ہم اسے اپنی درامداد میں کمی کہتے ہیں کیا ان درامداد میں کمی کے نتیجے میں ہماری ساری جو انڈسٹری ہے کیا وہ جیم ہو رہی ہے کیا ہمارے یہاں پہ کوئی کام ہو رہے ہیں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ہم جو مشینری مکوانا چاہتے ہیں وہ بھی ہماری درامدی امپورٹنٹ مشینری ہوتی ہے اگر ہم اس طرح کی درامدات کم کر کے اپنی درامدی برامدی پالیسی کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ کہیں بھی اچھا سائن نہیں ہوتا اچھا اسی طرح سے پرائیم ایسٹر نے جو مہنگائی کی وجوہات بیان کی اور جو انہوں نے بتایا وہ حیران پن ہے سمجھ میں تو آتا ہے لیکن بات صرف اس کی نشاندہ ہی کرنے کی نہیں ہے جب پرائیم ایسٹر یہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ یعنی وہ ڈالر کی جو ملک سے جانا ہے اس کے بارے میں اب بھی بات کرتے ہیں تو اب یہ تو پرائیم ایسٹر سوال کی آیاست رہتا ہے یہ روکنے کس نے ہے مطلب کہ یہ ڈالر جو ہے اس کو باہر جانے سے روکنا کس نے ہے اب یہ ڈالر کون بجوارا ہے اور کس کی ملی بھگت سے یہ ڈالر باہر بجوارا جا رہے ہیں کون کون اس میں انوالو ہے اور اگر اب بھی حکومتی مشینری اس میں انوالو ہے تو حکومت کس کی ہے تو پرائیم ایسٹر اس کا جواب ضرور قوم کو دیں میرے خیال انہیں بتانا چاہیے کہ جناب یہ یہ لوگ اب بھی انوالو ہیں اور یہ لوگ اب بھی منی لانڈنگ میں مصروف ہیں تو یہ اس کا جواب تو کوئی نہیں آتا پھر وہ روپئے کے بارے میں بتاتے ہیں روپئے ڈی ویلیو ہو رہا تھا اب روپئے کو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ روپئے کو ویلیو وہ کس طرح کہتے ہیں کہ مل گئی ہے اگر وہ روپئے ایک سو سی روپے ایک سو ڈالر جو ہے ایک سو سی روپے کا کر دیتے تو اس کے بعد روپئے جو ہے وہ ایک سو ساٹھ پہ آ جاتا تو پھر کیا ہم سمجھتے ہیں کہ روپئے جو ہے ڈی ویلیو ہونے سے رک گیا پھر روپئے اب بھی ڈی ویلیو ہے یہ تو تب کی بات ہے اگر ہم سمجھیں کہ روپئے جو ہے کامز کم اس کو ڈالر کے مقابلے میں ایک سو تیس کی حد تک یہ آ جائے تو پھر ہم کہیں کہ پاکستان میں کچھ مہنگائی کی شراجوہ یہ کم ہو سکتی ہے اگر یہ روپئے ایک سو چون تک ڈالر جو ہے ایک سو چون روپے کا ایک سو پچپن روپے کا یہاں پہ رہے گا اور وہ بھی میرے خیال کے مطابق یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اسی جگہ پہ سٹے کرے ڈالر تو اس لیے یہاں پہ ہے کہ کیونکہ ہمیں بیرونی کرزیں وہ ہم لیتے جا رہے ہیں وہ ہمارے خزانے میں آ رہے ہیں سو ڈالر جو ہے اس تحکام تھوڑا ملا ہوا ہے لیکن کیا ہماری معیشت جو ہے جس حد تک سکڑ چکی ہے کیا یہ وہی معیشت ہے جو آج سے پانچ سال پہلے تھی اور اگر ہم ڈیڑھ سال میں بھی اس پر کوئی بہتری لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اپنے خیال کے مطابق جو پاکستان کی معیشت ہے وہ مزید سکڑ رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کیا حجم جب اتنا کم رہ جائے گا تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ پاکستان یہ بہتری کی جانب جا سکتا ہے بالکل ٹھیک تو یہ اسی طرح آپ نے گیس کا ذکر آپ نے کر دیا بجلی کا ذکر آپ نے کر دیا ابھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی گورنمنٹ پھر تیاری کر رہی ہے دیکھیں رضی صاحب جس ملک میں بجلی گیس مہنگی ہو جس میں پیٹرول مہنگا ہو ایندن مہنگا ہو ایندن مہنگا ہو تبارہی کے تمام سورسز جو ہیں یہ مہنگے ہوں اور جہاں پہ امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ آپ بیلنس نہ لے کے آسکیں اور جو بیلنس آپ لے کے آئیں اس کے بارے میں قوم کو یہ نہ بتا سکیں کہ یہ بیلنس کس طرح کا ہے کونسی چیزوں کی امپورٹ جو ہے وہ آپ نے کم کی ہے تو پھر آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترقی کی جانب چلیں گے یہ بڑی سوچنے کی بات ہے اس بارے میں عمران خان صاحب کو اور مہنگائی جس حد تک زیادہ ہے اس کو کیا آپ دبل ڈیجٹ جس حد تک چلا گیا ہے کیا آپ اس کو سنگل ڈیجٹ پر لانے کی کوئی آپ ٹائمنگ دے سکتے ہیں جب آپ یہ ٹائمنگ دے گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ مہنگائی کم کرنے کے لیے آپ کی کوئی ایفرٹ جو ہے کارگر ہو سکتی ہے آج ثانیہ نشتر صاحبہ کا بیان ہے کہ ایک تو کل خبر چپی تھی اس حوالے سے آج ان کا بیان بھی آ گیا ہے کل خبر یہ چپی تھی کہ آٹھ لاکھ لوگ جو ہیں وہ بیندزیر انکم سپورٹ فنڈ میں سے نکال دیے گئے ہیں کیونکہ وہ غلط طریقے سے یہ وصول کر رہے تھے نمبر ایک اور آج ثانیہ نشتر صاحبہ نے کہا ہے کہ چونکہ غربت پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لہذا بیندزیر انکم سپورٹ فنڈ جو ہے وہ پروگرام سرے سے ہی ختم کرنے کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اب پتہ نہیں یہ لوجک کس حد تک درست ہے دو تین چیزیں میں آپ کو اور بتاتا چلوں آئی ایم ایف کی کل رپورٹ آئی ہے محطاب ایدر صاحب نے اپنے اخبار کے اندر چھاپی ہے بڑے کریڈبل جنرلسٹ ہیں اسلام آباد کے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ایک سو تیرہ بلین ڈالر پاکستان کا جو ہے غیر ملکی کرزہ ہو چکا ہے جون جو کہ گزرا ہے یہ اس سال کا جون دو دا انیس تک اب اگر پچھلے سال میں انہوں نے بیس ارب ڈالر کے ڈیٹ میں اضافہ کیا ہے تو پوچھنا تو یہ بنتا ہے نا جی کہ یہ بیس ارب ڈالر گیا کہاں پہ ہے کیونکہ آپ نے بیس ارب ڈالر کا لون لیا نا تو ظاہر ہے کہ پچھلے کچھ عدا بھی ہوئے ہوں گے تو پورٹ فولیو میں سے وہ سلسلہ نکل جانا چاہیے تھا نا یہ جی ڈی پی کا میرے خیال ایٹی سیون پرسنٹ ہو گیا ایٹی سیون پرسنٹ نہیں جی ڈی پی تو ہماری آئی ایم ایف کے مطابق دو سو ساٹھ ارب ڈالر ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں دوسرے ڈومیسٹک جب ہم ڈالیں گے ڈیٹ تو پھر وہ ایٹی سیون تک جلا جائے گا اچھا اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوسر ارب ڈالر نہیں آئی جو کہ مراد سعید نے لانی تھی جس میں سو ارب ڈالر ہم نے موہ پہ مارنی تھی اور سو ارب ڈالر جو تھی وہ ہونی تھی بٹی صاحب میں ممتاز بٹی صاحب کی طرف جا رہا ہوں دیکھئے اس وقت ہمارا جو مہانہ کرز کی ادائیگی ہے وہ پونے دو ارب ڈالر پہ جا چکی ہوئی ہے ون پوائنٹ ایٹ سیون یا ون پوائنٹ سیون ایٹ میں فگر مکس کر رہا ہوں یہ اس وقت ہم ادا کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے شرح سود بڑھا کے تیرہ پرسنٹ پہ کر دی ہے دنیا میں اس وقت کہیں پہ بھی کسی کو تیرہ پرسنٹ پہ نہیں مل رہا کسی کا لون لے رہا تو دو پرسنٹ آئی پرسنٹ ڈیٹ پرسنٹ ریٹ ہے لوگ وہاں سے لون لیتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں لگا کے دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ کی دیاری لگاتے ہیں اور کون لگاتے ہیں وہی لگاتے ہیں جو ان کے کلیگز لگواتے ہیں کیونکہ ان کے کلیگز ہی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسی صورت کے اندر جب آپ نے امریکن ٹھنک ٹینک کے ایک ملازم کو اپنی ایٹمی اور سٹریٹیجک ڈیسیجن کی چابیاں بھی تھما دی ہیں یار ہم کس سٹیٹ میں رہ رہے ہیں اور پرائم ایسٹر کیا بات کر رہا ہے پرائم ایسٹر صاحب کہہ رہا ہے جی کہ اخوار مویس بڑے خراب ہیں اور یہ حالات کو خراب جو ہے وہ لکھ رہے ہیں یہ آپ بھی اخبار مویس ہیں خالد فاروقی صاحب بھی اخبار مویس ہیں اور ہم سب اخبار مویس ہیں تو انہوں نے تو بتا دیا ہے کہ یہ خراب لکھ رہے ہیں حالات چلات خراب کوئی نہیں ہے اس تیم کے بارے میں جس کے بارے میں خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے نلائک تیم ملی تیم ٹھیک نہیں ملی یہ حکومت بنائی اخبار مویسوں نے کل ان کا ایک منسٹر کہہ رہا تھا کہ جی فلان فلان پرسوں کے فلان فلان کو جو ہے وہ ہمیں تو میڈیا نے بنایا ہے تو واقعی میڈیا جرمدار تو ہے ملک کی معیشت جو ہے وہ اسد عمر نے تو خراب نہیں کی وہ تو اخبار مویسوں نے خراب کی بزار کو پجاب کے اندر وزرالہ جو ہے وہ اخبار مویسوں نے لگوایا پھر جو ہے وہ آپ سے جو سفارتی بلندر ہوئے حالیہ دنوں کے اندر پچھلے ایک کچھ عرصے کے اندر وہ بھی اخبار مویسوں نے کروائے پھر جس طرح سے آپ نے چیف وارمی سٹاف جنرل باجوا کی ایکسینشن کے معاملے کو میس اینڈل کیا وہ بھی اخبار مویسوں نے کروائے آپ سے اس کے بعد جو روز بیروکریسی ری شفل ہوتی ہے اور کسی کو ٹکر کام نہیں کرنے دیا جاتا یہ بھی آپ سے اخبار مویس کروارے ہیں اور گیس مہنگی بھی اخبار مویسوں نے کروائی ہے دالیں آٹا یہ ساری مہنگائی جو ہے بنائی طور پر اخبار مویسوں نے کروائی ہے اور بی آئی ٹی جو ہے وہ بھی اخبار مویس جو ہے نہیں مکمل ہونے دے رہے روز کلم لے کر جاتے ہیں اور وہاں جو مشیندی کام کر رہی ہوتی اس میں کلم پسا آتے ہیں یہ تو انہوں نے خود بتا دیا ہے تو اس پہ آپ پرشان ہو اور آپ کو کیا پرشانی ہے رضوان رعی صاحب بٹی صاحب صحیح پکڑتے ہیں جو میڈیا کی سب سے بڑی جو سب سے بڑی بینیفیشری ہے یہ وہ جماعت ہے جو سب سے بڑی بینیفیشری ہے پاکستان کے اندر میڈیا کی اور اس کا سربراہ جو اس وقت چیف ایگزیکٹیو بھی ہے وہ کھڑے ہو کے جب یہ کہتا ہے تو مجھے تو یقین آگیا ہے کہ اخبار مویس جو ہے وہ جرمدار ہیں کیونکہ یہ وہ کردار ہی نہیں تھے جن کو انہوں نے بنا کر پیش کیا اور اب انہیں بھگتنا تو ہے رہ گئے کہ دیکھیں گورنس کی گورنس کی تو گورنس کی جو سوٹیال ہے وہ بھی اخبار نویسوں نے خراب کی ہوئی ہے برناظر صاحب ٹھیک چل رہا ہے سینٹ کے بارے میں آج ایک وفاقی وزید جو آزم سواتی صاحب ہیں بڑے مشہور وہ گائے والے صاحب انہوں نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی سینٹ کا علاق کیوں بلائیں وہاں شور شرابہ کرنا ہے انہوں نے تو بھائی ختم کر دیں سینٹ بھی قومی اسمبلی بھی کیوں تنخواہیں لے رہے ہیں سینٹرز کو بھی تنخواہیں ملتی ہیں وزارہ کو بھی ملتی ہیں قومی اسمبلی کے عراقین کو بھی ملتی ہیں تو ختم کریں اس جنجٹ کو پرے جہاں چڑھوائیں لیکن پرویز مشرف کے دور کی ہم بات کرتے ہیں دوزار دو کے بعد سترہ لوگ تھے پی ایم ایل این کے اسمبلی کے اندر اور پورے پانچ سال شور شرابہ رہا لیکن پرویز مشرف آگے خطاب بھی کرتا تھا اس وقت بھی شور شرابہ اور ایجنڈہ پھاڑ کے ان کے اوپر پھینکا جاتا تھا لیکن اس نے کم اکم اسمبلی کے بارے میں یا سینٹ کے بارے میں وہ بات نہیں کی جو آزم سواتی صاحب نے آج ارشاد فرمائی ہے تو اب دیکھیں ان کو جو پریس کنفرنسیں کرتے ہیں آج شیخ رشید نے کہا کہ بلاول پہ گھرا تنگ ہو گیا ہے یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں بلاول اندر جانے والا ہے یہ بھی لکھ کر اخبار نویسوں نے دیا تو بھائی اصل جرمدار تو ہیں اخبار نویس باقی عمران خان کو بلے مانس آدمی ہیں انہیں آپ پوش نہ کہیں وہ آئے ہیں اور جب تک وہ کل میں نے پڑھا تھا نا کہ مسئلہ تو پھول کا ہے شیر پروین شاکر صاحبہ کی آج برسی بھی ہے کہ وہ تو خوشبو ہے ہواوں میں بکھر جائے گا مسئلہ تو پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا پھول کدھر جائے گا جنہوں نے ایک پھول کے لیے سارے گلستان کو جو ہے وہ اس حالت میں پہنچایا ہے جب تک ان کا پھول سے دل نہیں بڑھ جاتا اس وقت تک برداشت کریں آپ بھی اور میں بھی ہی کیا بالکل برداشت کرتے ہیں پھول آپ کو بتاؤں کدھر جائے گا وہ ایک خاتون ہے آج کل جو ویڈیوز بناتی پھر رہی ہے اور ریلیز کر دیتی ہے بوقت ضرورت ویسے شیخ رشید کی ویڈیو تو مجھے پیور دیجالی لگی ہے وہ ان کا ویڈیو کال جو ان کی ریلیز کی گئی ہے میں اس سے انڈورس نہیں کرتا پھول ادھر جائے گا بھٹی صاحب آتے ہیں حل صاحب کی طرف حل صاحب جو ہیں وہ لائر ہیں تو میں لیگل ایسپیکٹ ہی اس کا پوچھنا چاہ رہا ہوں حل صاحب حکومت نے نا آج ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے کہ وہ چیف آف آدمی سٹاف کی کمر جوید باجوا صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے ریویو فائل کرے گی سپریب کورٹ کے اندر حکومت اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کوئی قانون سازی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی اس کا خیال ہے کہ عدالتیں یہ بوجھ اٹھائیں اور ہمیں ایک عدد آرڈر دے دیں تاکہ ہمیں اپوزیشن جیسے کرپٹ لوگوں کو مو ہی نہ لگانا پڑے ایک اس کا مطلب یہ بھی تو ہے نا تو آپ کیسے دیکھتے ہیں عدالت جو ہے ریویو میں کتنا جائزہ لے سکتی ہے ریویو میں جو سکوپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لیمٹیڈ ہوتا ہے تو ریویو میں جو ججمنٹ پہلے دھی جاتی ہے وہ سیم اسی طرح کی ججمنٹ ہوتی ہے اگر اس میں کوئی جو ہے فیکس جو ہیں وہ بیان نہ کیا گئے ہو یا کوئی مس کہہ رہے جیسٹس بڑے لیول پہ ہو لیکن عام روٹین میں جو ریویو ہے اس کا کوئی سکوپ نہیں ہوتا وہی سیم میں تو سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑا بہت نظریہ ضرورت اس میں تھا وہ بھی ختم ہو جانا چاہیے اچھا اب دوسری بات جو آپ فرما رہے تھے وزیراعظم صاحب کے حوالے سے رضی صاحب دیکھیں وزیراعظم صاحب جب سے آئے ہیں ان کا ایک ہی فرمان ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو محشت تباہ ہوگی ہے بے رزگاری آگی ہے مہنگائی آگی ہے اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کرپشن اب انہیں ستارہ ماہ ہوگئے ہیں ستارہ ماہ ان کو ہوگئے ہیں تب سے کرپشن بھی بند ہے سارا کچھ بند ہے تب سے عوام بیچاری ہے بے رزگاری بھی بڑھ رہی ہے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے آج ہی وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ محشت بہتر ہو رہی ہے اور آج ہی آپ دیکھ رہے ہیں آٹے کے تھیلے کا ریٹ بڑھ گیا ہے ساری دالوں کے ریٹ بڑھ گئے ساری چیزیں مہنگی ہوگی حضرت صاحب مصر ساڑے چار سر روپے کلو ہو گئے ہیں ناں خائب ہے ہماری جو محشت ہے کنٹرولڈ ہے آئی ایم ایف نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور ہم جو ان کے امریکہ کے مین آدمی ہیں وہ ہماری محشت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس صورتحال میں وہ اپنا جو ہے مفاد سب سے پہلے دیکھیں گے اور پاکستان کا مفاد اور پاکستان کی عوام کا جو مفاد ہے یا ان کو رلیف وہ بعد میں دیں گے وہ سب سے پہلے اپنا اس میں بہتری دیکھیں گے تو اس میں میرا تو خیال ہے یہ حکومت کا جو آپ نے پہلے ریویو پٹیشن والی بات کی ہے اس میں ریویو پٹیشن میں حکومت کو جانا نہیں چاہیے تھا یہ آپ نے دیکھی ہیں جتنے بھی ریویو جی جوجمنٹس اس میں کوئی سکوپ نہیں ہوتا وہ اسی ہی فیصلہ آتا ہے میرا خیال ہے کہ جو اس میں پوائنٹس رہ چکے ہوتے ہیں کہیں جن کے بارے میں گورنمنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کچھ وضاحت نہیں کر سکے وہ چیزیں شاید اس میں ایڈ کر دی جاتی ہیں بنایا جائے فول بنچ کیسے بنا سکتے ہیں ریویو پٹیشن جو ہوتی ہے پیرامیٹر کی اندر ہوتی ہے وہی جیسے ایبان سن سکتے ہیں آپ جیسے کوسہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں اس کے بعد جسٹس گلزار صاحب جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں وہ سنیں گے اور وہی تین جیسے ایبان کا بینج ہوگا اس کے زیادہ وہ یا تو شروع میں یہ استعداہ کرتے ہیں اب استعداہ کا ہے کوئی فیدہ نہیں اس طرح کی کہ اس کو کل کورٹ بنا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے جو پوائنٹ ٹیکنیکل لیے ہیں ہم دیکھیں گے اور ویسے بھی حکومت میں ساتھ میں یہ استعداہ بھی دیا ہے کہ اس کی رپورٹنگ کے اوپر پابندی لگائی جائے اور اسے کیمرہ ان کیمرہ رکھا جائے لیکن چونکہ حرل صاحب جو ہیں وہ پچھلی دفعہ بھی وہاں پہ موجود تھے سپریم کورٹ میں اور اس دفعہ بھی یقیناً جائیں گے بلکل جیسے پوچھ لیں گے کہ کیا ہوا وہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ وہ پرسیڈنگ ہوتی ہے ساری پوچھ میں اور کافی ساری باتیں سکتے ہیں تاریخ رقم ہو رہی ہوتی ہے اور دیکھنے کو ملتی ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا صحیح کہہ رہے ہیں آپ تاریخ ویٹنس کر رہے ہوتے ہیں جو اس وقت ہو رہی ہوتی ہے بھٹی صاحب ٹونٹی ٹونٹی آ رہا ہے اور کپتان نے کہہ دیا ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی جو ہے وہ بہت بہتری کا سال ہے ویسے جب یہ کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت ٹونٹی ٹونٹی ہوتا تھا نہیں نہیں صاحب اس وقت ٹونٹی ٹونٹی کوئی نہیں تھا ہوتا اس وقت ٹفٹی ٹھٹی ہوتا تھا نہیں ٹفٹی ٹھٹی ٹھٹی ہوتا تھا ٹھٹی ہوتا تھا پہلے پھر ٹفٹی ٹھٹی ہو گیا لیکن میں اس وقت سے جو ہے نا پروگرام شروع ہونے وقت آپ نے بات شروع کی ہے اس کے بعد سے میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی پام آئل سے آئی بی پی لگا لوں ایک مل کے کسی دوست یار کی منت کروں دو چاہ بزنسمن میرے دوست ہیں بڑے اچھے کوئی شاہ مجھے کہتے ہیں ارسلان یار کچھ پیسے چاہیے کچھ کاروبارداز پیسے پیسے آئے نہیں تو وہ پام آئل سے میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ بجلی بنے گی کیسے چونکہ کھانے میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں تکنالوجی دستیاب نہیں ہوئی ابھی بلکل نہیں خبراہ رہے ہیں نوکری میں مل جائے گی آپ بیس میں بزر رہ گئے ہیں پچھلے چار پانچ دن آپ کو پتہ ہے وہ واؤڈا جو ایک کریکٹر ہے مارا شاید وفاقی وزیر ہے وہ بھی یہی کہتا پھر رہا ہوتا تھا کہ نوکرییاں بڑی ہوں گی ریڑی والا ٹیکس دے گا آپ کو وہ کدر کی ہے ویسے ریڑی والا تو ٹیکس دے رہا ہے دیکھیں میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ریڑی والا جو سابون خریدتا ہے نا لائف بوائے کا یا وہ لکس کا اس کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے اور اس کے لئے ٹیکس آئیٹڈ ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ ہماری کون ٹیکس نہیں دیتی ہے یہ جھوٹ ہے سارا کہ جی وہ ٹیکس نہیں دیتے ٹیکس وہ دے رہے ہیں اور دوسری بات کہ ایک روپیہ ستاون پیسے ہی ہے ایک روپیہ چھپن پیسے فی یونٹ آج بجلی مہنگی ہو گئی ہے اس کے بعد وہ آپ نے بتایا جی تیل بھی مہنگا کر رہے ہیں تو بھائی پام آئل سستا ہو گیا تھوڑا سا آپ کے بقول ویسے میں آپ کو بتا ہوں پام آئل سے بجلی کیسے پیدا ہوگی وہ ابھی پروڈیوسر صاحب نے میرے کان میں کی ہے پام آئل سے بجلی اس طرح پیدا ہوگی آپ نے ایک بوتل کا کولڈ رنگ کا اشتہار دیکھا ہوگا جس میں وہ گاڑی بند ہو جاتی ہے تو وہ پھر کولڈ رنگ پی کے تن ناچتا ہے تو ناچتا ہے تو پھر اتنی بجلی پیدا ہوتی ہے کہ وہ گاڑی چارج ہو جاتی ہے بٹی صاحب کی بات کے درمیان اور رضی صاحب وہ ایک غالب کے آپ اشعار کا پوچھ رہے تھے تو ایک مصرہ ہے مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ نہاک خون پروانے کا ہوگا تو مغز شہد کی مکی کو کہتے ہیں وہ کہہ شہد کی مکی باغ میں جائے گی وہاں جا کے شہد بنائے گی شہد سے وہ جو ہے موم بنے گی موم جلے گا تو وہ پروانہ بھی جل جائے گا تو یہ یہ طریقہ ہے بٹی صاحب آپ کو کمل کر لیں سوری ایک منٹ میں بٹی صاحب آپ کا ایک منٹ یہ جو ایک وزیر جو ہے وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے اور دوسرا وزیر جو ہے درود پڑھ کے اور تیسرا جو ہے وہ اللہ کو جان دے کر اور وزیراعظم صاحب جو ہے وہ تصویحات میں پکڑ کے جھوٹ بھوڑ رہے ہیں یہ سارے بڑی سٹیٹمنٹ دے دی آپ نے لے کے رجی صاحب اس میں یہ ہے کہ جی ایک تو وہ آئی پی پی لگا لیتے ہیں آپ اور باقی جتنے جو دوست ہمارے ہیں جتے جتے پیسے ملیں گے وہ مل کے وہ لگا لیں دوسرا وہ کہتے ہیں جی گھبرانا نہیں ہے ہم سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں اگلے سال نوکریوں بھی مل جائیں گی میشہت بہتر ہو جائے گی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا جو ڈالے ہیں کیا جو روز مرد یہ اشیاء باقی بھی کلینس نہیں ہو رہی ہے کیا کریں اب وہ یہ ہے کہ بجلی مہنگی کرنے کے بعد آپ کہیں میں نے آج اپنا بجلی کا بل دیا ہے نہیں رہی صاحب ابھی نہیں میں آپ کی بات سنوں گا میں بل کے بعد آپ کی بات سنوں گا پچھلے سال میں نے نومبر میں جو بل دیا تھا جی وہ تھا میرا 3266 روپے اس دفعہ میں بل دے کہ آ رہا ہوں جی 6682 روپے اور میرے یونٹ جو ہیں وہ 301 پچھلے سال چلے تھے 301 یہ زفعہ چل گئے ہیں اسی مہینے میں اسی مہینے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈبل میں بجلی کا بل دے رہا ہوں تو بھائی بجلی مہنگی کرنے کی ضرورت کیا ہے میں تو ٹیکس دے رہا ہوں اس میں 6 قسم کے ٹیکس نیلم جیلم سرچار جو بھی تاک میرے پر لگا ہوا ہے جو کہ بند کے سٹارٹ بھی ہو گیا وہ ختم ہو رہا ہے یہ نہیں ہوئے چلیں بند ہو گیا ہوگا دھوند بہت زیادہ وہاں بہت زیادہ کشمیر میں دھوند بڑی تھی وہ اوپر بہت زیادہ دھوند بڑی ہے پاڑوں پر وہاں برب باری بھی ہو رہی ہے اس پر جیسے ہو سکتا ہے وہ ٹھنڈ لگی اور پلانٹ کو وہ بند ہو گیا تو وہ سرچار شروع ہو گیا آپ سویٹر اڑھا آتے پلانٹ کو اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی چیز پھنسا رہے ہیں اس طرح وہ بڑی صاحب نے کہا جی کوئی پینسلیں پسا کے آ جاتے ہیں وہاں ٹریک پہ تو وہاں میں سویٹر پسا ہاتے ہوں لیکن وہ پلانٹ پہ سویٹر پنا دیں تو وہ چل پڑے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ بجلی مہنگی کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی جناب کو کہ آلڈی ہم چودہ عرب روپے کا یہ زافی بوجھ ڈالنے لگے ہیں سارفین پہ اور بل بھی صرف پجاب ہی دے رہا ہے باقی کہیں بھی نہیں دے رہا ہے میرے دوست رہتے ہیں میں نام نہیں لیتا لیکن وہ انہوں نے الٹے ایسی لگائے میں سمجھ لیں آپ وہ ہیٹر لے رہے ہیں اس سے ہیٹر لے رہے ہیں اچھا یہ بتائیے مجھے تین پرسنٹ جی ڈی پی گروت ریٹ کے اوپر آپ کہاں سے نوکریاں دیں گے عیسی صاحب بالکل دیں گے آپ کیوں پریشان ہیں آپ کو نوکری لاکھ روپے سے مل کے آپ کو اگر تیس ہزار کی نوکری مل جائے گی تو نوکری تو مل جائے گی آپ کو آپ کی لاکھ نہ سی تیس ہزار تو ملے گی آپ کو تین پرسنٹ پر تیس ہزار کی ملے گی نا ٹھیک ہے لیکن اب ایک بات یاد رکھیں ہم وہ چھوٹے ہوتے میرے نا دادا اللہ بکشہ فرمایا کرتے تھے کہ پتر تسی پانی بھی خرید کے پینا ہے ہم خرید کے پینا شروع ہو گئے ہیں بلکو ٹھیک اور اب ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ دوزار دوزار ایک دو چار پئے چلی گئی ہیں جتنے ہماری تنخواہ ہو گئی اور جتو مہنگائی ہے وہ جو ہے دوزار پچاس تا ڈیر سو روپے کی ڈبل روٹی تھوڑے دن میں ہو جائے گی جس حساب سے آپ بتا رہے ہیں نا کہ آٹا اور گندو مہنگی ہو رہی ہے بجلی گیس کی کیونکہ گیس مہنگی ہو رہی ہے روٹی ابھی چھے روپے کی جو ملتی ہے نا سوہ سو گرام روٹی جو تھی پکنے کے بعد ہونی چاہیے سولی طور پر چلیں وہ ساٹھ گرام آدھی ہوگی نا تو آپ کی دنخواہ بھی آدھی ہو جائے گی لیکن آپ کو نوکری مل جائے گی اس میں آپ نے پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے بٹی صاحب تسی بھی نہیں گھبرانا ممتاز بٹی صاحب تسی بھی نہیں گھبرانا رضوان صاحب میں رضوان صاحب ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں دیکھیں اس حکومت کی ہماکتوں کے بارے میں تو کوئی اب شبہ نہیں رہ گیا لیکن میں میری یہ ذاتی ایک ہے کہ دیکھیں ادارے اس ملک کے ہیں اور اداروں کے معاملات کو زیر بیعث میڈیا کے اوپر لانا مناسب نہیں ہے اور یہ پہلی دفعہ ایک چیز انہوں نے اچھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کیمرہ اس کو سن لیں اس سے جو حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں اگر اس کو زیر بیعث لائے جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا فائدہ نہیں ہے پاکستان ہمارا ملک ہے اور اس کی خاطر جو ہے وہ اگر کوئی چیز ہم گریز کر سکتے ہیں تو کر لینی چاہیے بلکل ٹھیک ہے یہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آج فواد چودری صاحب کے مو کے اوپر جو بارنک بجے ہوئے تھے اور وہ جلسے کے اندر بلکل ایسا چہرہ بنا کے بیٹھے تھے اس کی وجہ کیا تھی وہ یقیناً منتاز بھٹی صاحب ہمیں بتائیں گے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے پروگرام میں فیلحال وقت فا ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو اکمت پر بھر خوش آمدید کہتے ہیں پرسو شارٹ آڈر آیا تھا ہائی کوٹ سے رانہ سناؤلہ صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدن ہیں ان کا آج اس کی تفصیلی جیجمنٹ بھی آ گئی ہے اس کے اندر جائش صاحب نے اگرچہ اس سے پہلے حکومت اپنا ریاکشن کئی مرتبہ دے چکی تھی اور آج پھر انہوں نے ریاکشن دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ ریاکشن جو ہے وہ توہین عدالت کے اگر اندر فال نہیں کرتا تو بالکل فینس پہ تو ضرور کھڑا ہوا ہے خاص طور پہ جو فردوس آشا قوان صاحب فرما رہی ہیں اور مسلسل فرما رہی ہیں اس سے کم ریاکشن کے اوپر عدالتوں نے تلال چودری اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا ہے یہ تو یہ بالکل جسے کہنا چاہیے یہ بلیٹنٹ قسم کی کنٹیمٹ آف کوٹ ہے پتہ نہیں اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا جارہا لیکن ہیونگ سیڈ ریٹ آج خادر فاروقی صاحب رانہ سلام اللہ صاحب گھر چلے گئے کیا سمجھتے ہیں آپ ان کو بھی چپ لگ جائے گی پی ایم ایل این کی دعایت جیسے کہ یہ جو ریاہ ہو کیا تا پھر بولتا نہیں ہے دیکھئے ماحول تو کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ جن لوگ کے خلاف کاربائیوں کی ان کو وارننگ ہوتی ہے وہ لوگ کسی بھی پارٹی سے ہوں پھر مسلم لیگ نون سے ہوں اور مسلم لیگ کے ہوں تو ان کو تھوڑی سی زیادہ چپ لگنے کی عادت بھی ہوتی ہے تو وہ لگ بھی جاتی ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ رانہ سلام اللہ شاید ان لوگوں میں سے نہیں ہے ان کا مزاج نہیں ہے ان کا مزاج ہی نہیں ہے یہ نا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف کے دور میں اگر کوئی شخص شیر کی طرح دھارتا رہا مسلم لیگ نون کی صفوں سے تو وہ رانہ سلام اللہ میں اور اب بھی جو دوریں حکومت ہے وہ تقریباً تسلسل پرویز مشرف کا ہی ہے تو اس میں بھی اگر کوئی شخص ہے جو سب سے زیادہ جن کو پریشان کرتا تھا اور سب سے زیادہ جس سے وہ رجات کی بات کرتے تھے وہ رانہ سلام اللہ جیسے لوگ تھے اور رانہ سلام اللہ بلکے تھے اور ان کے خلاف جب یہ کاروی ہوئی تو اس سے شاید ایک دن پہلے انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا تو وہ اریسٹ ہو گئے لیکن جتنے بھونڈے طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا جس کیس میں ان کو پگڑا گیا تب بھی میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑی نائنصافی ہوئی ہے اور اب تو عدالتی حلقوں میں بھی یہی بات ہے کہ یہ انتقامی کاروائی ہے سیاسی طور پر انتقام لینے کی لگتا ہے کہ یہ کوشش کی گئی تو یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے ہی افسوسناک ہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آج جو ایک اور انفرمیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے مارڈل ٹاؤن آفس پر چھاپا بھی مارا گیا ہے اور وہاں سے شاید ریکارڈ برامت کرنے کی کوشش کو کی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ماحول کو ایک کشیدگی کی طرف لے کے جا رہی ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کی اگر کہی سے جو مقبولیت ہے وہ کم ہو رہی ہے اس کو بحال کیا جا سکتا ہے شاید یہ اس طریقے سے ناممکن ہوتا ہے بڑی پاپلر حکومتیں بھی اگر اس طرح کے کام کریں تو پھر ان کے لئے بھی یہ ممکن نہیں رہ جاتا کہ وہ رد عمل سے بچ سکے تو نانا سناولہ کو میرا نہیں خیال کے چھپ لگے گی نانا سناولہ کو ایک غلط مقدمے میں اچھا اب یہ دیکھئے ہم اس وقت اگر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط مقدمہ ہے تو ہمارے پاس ظاہر ہے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ مقدمہ غلط ہے لیکن مثال اس کی یہ ہے کہ جو منشیات کیسز ہیں اس میں شاید کورٹس ہیں یہ اس طرح زمانت نہیں لیتی جی بڑا ریئر ہے یہ لیکن جس طرح سے اس کیس میں زمانت لی گئی اور جس طرح کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں اس کی وضاحت کی اور جس طرح کورٹ نے یہ کہا کہ آپ نے جو ثبوت فراہم کرنے تھے وہ فراہم نہیں کیے جو کچھ آپ نے جو ریکاوری کا جو میمو تھا وہ تیار کرنا تھا وہ نہیں کیا یہ سارا کچھ اگر وہ نہیں ہو سکا اور ہمارے منسٹر اگلے دن بیٹھ کے اللہ کو جان دینی ہے کہ اعلانات کرتے رہے اور اب وہ میڈیا کو موں دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے تو یہ سارا کچھ تو خود ان کا اپنا کیا ہوا ہے اب اس کے معاملے میں اگر یہ سمجھا جائے کہ رانہ سراولہ جو ہیں وہ یا نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگ جو ہیں کوئی کسی کی پسند یا ناپسند کی یا کسی کی بات ایسا نہیں کسی کی حمایت کی بات نہیں ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایسے کیسز میرے خیال کے مطابق کسی بھی حکومت کو نہیں بنانے چاہیے امران خان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج انہوں نے جس طرح کا یہ کیس بنانے کی اجازت دی اور اگر کل کوئی انویسٹیکیشن ایسی ہو گئی دیکھئے میں آپ کو یہ بتاؤں امریکہ میں ایک کیس چل رہا ہے چھوٹا سا چھوٹا سا نہیں بلکہ بہت بڑا جو کیس ہے امپیچمنٹ کا جو کیس ہے اس میں کیا الزام کیا ہے الزام یہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے جو بائیڈن کے بارے میں جو ایک اس کو یوکرین کا معاملہ تھا کہ ان کو انہوں نے یہ ایسا ان کے ساتھ دباؤ ڈالا اگر کل کو خدار خاصہ ہمارے حکومتی سطح پہ کسی بڑی سطح پہ یہ الزام آ گیا کہ وہاں سے کسی کو یہ ایڈوائز تھی کہ یہ اس طرح کا مقدمہ چلایا جائے تو یہ کتنی ایک غلط بات ہوگی اور غلط مثال اس سے نظر آئے گی سو میرے اپنے خیال کے مطابق یہ کیس بہت کمزور تھا اس کا اسی طرح کا نتیجہ نکلنا تھا لیکن جو لینگویج ہمارے منسٹرز استعمال کر رہے ہیں اور شہریہ آر افریدی صاحب نے جو کچھ کل کہا کہ زمانتوں کا موسم ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہر چور کو زمانت مل جاتی ہے یہ میرے خیال میں عدالتوں کے اوپر انڈائریکٹ ایک اٹیک ہے اس سے گریز کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے حرل صاحب یہ جو ججمنٹ ہے اس کے اندر جج صاحب نے ایک تو انہیں بیل کے میرٹس اور ڈی میرٹس ڈسکس کرنا تھے وہ انہوں نے کیے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایک طرح انہوں نے کیس کے بھی میرٹس اور ڈی میرٹس سے تیہ کر دیئے ہیں اور میں ایز ای سٹوڈنٹ اف لاؤ اور ریپورٹر اف کورٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو ٹرائل کورٹ کا پورا کیس ہی اڑا آکے رکھ دیا ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو حالانکہ ازکار بھی ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ ہانٹ کرے گی ٹرائل کورٹ کو گوئنگ فارورڈ حریص صاحب میں بطور وکیل یہ ازکار دوں کہ جو زمانت مل جانا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹرائل آپ کا کیس ختم ہو گیا زمانت اس گراؤنڈ پہ اور یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ کچھ فینسز ہوتے ہیں جو بے لیبل ہوتے ہیں جن میں بیل جو ہوتی ہے وہ ایز ای میٹر آف رائٹ ہوتا ہے اور کچھ ہوتے ہیں فینسز جس میں رانس ناولر صاحب کے اوپر جو فینس تھا اس کے بعد مرڈر کیسز ہوتے ہیں وہ نانیبل نان بیلیبل فینسز ہوتے ہیں اور ان میں بھی ان میں بھی کورٹس بیل گرانٹ کرتی رہتی ہیں اس میں سارے کیس کو اس کی ایف آئی آر کو اور اس کے بعد جو ریکارڈ ہوتا ہے کورٹ کے پاس اس کو پیروز کر کے اس میں اگر دیکھتی ہے کہ اس میں کوئی میلہ فائیڈی ہے کوئی اس میں کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے پراسیکوشن کی ورشن میں کمپلینٹ میں تو وہ اس کا جو فیور ہے وہ اس کو دیتی ہے اکیوز کو اور اس کو بیل گرانٹ کرتی ہے اس میں کیا ہوا ہے جو رانس ناولر والا کیس ہے اس میں آپ دیکھیں جو یہ نارکوٹک کیسز ہوتے ہیں اس میں جب بھی کوئی کہیں ریڈ کیا جاتا ہے یا جو جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے راوی ٹول پلازا پہ ریڈ کیا تو وہاں پہ ان کا ریکاوری میموں بنانا بہت ضروری تھا موقع پہ پیسز میں ہوتا ہے تو اس کے بعد اب یہ وہ نے نہیں بنایا تھانے میں آکے تو ریکاوری ڈالی یہ اس میں وہ موقع حکومت لے رہی ہے کہ وہاں پہ نقص امن کا حطرہ تھا دیکھیں وہاں پہ جو ریڈنگ پارٹی ہے جائے سب نے وہ بھی آرگومنٹ اڑا دیا انہوں نے کہا آپ تیئیس یا بتیس افراد تھے آپ مسلح تھے تو آپ کے سامنے نقص انہوں کیسے ہو سکتے ہیں جی بالکل اس میں جو ریڈنگ پارٹی ہے اس کے تیس بٹیس لوگ تھے یا بیس لوگ تھے یہ جو رانس ناولہ کے پاس تھے وہ پانچ چھے لوگ تھے اس میں نقص امن کا کوئی خطرہ نہیں تھا اور ان کو وہاں پہ جو ریکاوری میموں بنانی تھی یا ریکاوری پروسیڈنگ تھی وہاں پہ انڈیپنڈنٹ لوگ اور یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ انڈیپنڈنٹ لوگوں کو ویٹنس بنایا جائے تاکہ وہ کل کو عدالت میں پیش ہو سکیں تاکہ کوئی کوئی کسی کے اوپر اس طرح کا جو اتنا بڑا الزام ہے وہ کل کو ثابت ہو سکیں کوئی انڈیپنڈنٹ ویٹنس ہو اور اس کے بعد جو ایک اور جاج صاحب میں اس میں جو بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اوپن سیکرٹ چونکہ رانہ سناولہ صاحب جو ہیں وہ ووکل پولیٹیکل لیڈر ہیں اپوزیشن کے تو وہ چونکہ اس میں جو اس کو بھی انہوں نے یہ بلکل اس میں لکھا ہے حضی صاحب نے کہ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس میں پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہوتی ہے اور جو بھی کوئی اپوزیشن میں جو یہ ہسٹری ہے جو بھی کوئی ووکل پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے جو زیادہ بولنے والا ہوتا ہے سپوکس مین ہوتا ہے اور سپوکس پرچن ہوتا ہے اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے ایسے کیسز بنایا جاتے ہیں اس بات کو نظر انداز نہیں کیا ووکل جنرلسٹ کو نہیں چھوڑتے وہ اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور اس میں اور اس میں ایک اور بات بہت ہی زیادہ ضروری ہے اہم بات ہے آپ دیکھیں انہوں نے یہ جو ان کا ورشن تھا پرسوکیشن کہا تھا یہ رانہ صاحب جو ہیں وہ نارکوٹک سمگلنگ میں انوالو ہیں اور اور ایک پورا نیٹ ورک چلا رہا ہے جی نیٹ ورک چلا رہا ہے یہ لاجک سمجھ نہیں آیا ان کے جو کوئی کیوز تھے اس کیس کے ان کی جب بیل ٹرائل کوٹ نے دی ہے تو وہاں پہ تو انٹی نارکوٹک نے اس کو اپوز ہی نہیں کیا میں وہی اور ان کی بیل کو صرف اپوز کیا جو کہ میں بڑا حیران ہوں اگر تو ان کا کوئی نیٹ ورک ہے ان کو مزید انویسٹی گیٹ کرنا چاہیے تھا ان کا انہوں نے ریمانڈ لینا چاہیے تھا اسطدا کرنی چاہیے تھی کوٹ سے جو انہوں نے استند کی نہیں ہے اب ان کا کوئی اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ان کو چاہیے تھا کہ ان کو کاملے تکیش کرتے انویسٹی گیٹ کرتے اور جتنے بھی لوگ ان کے نیٹ ورک میں شامل ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں ہل سب دو صورتیں نیا تو انہوں نے وہ نیٹ ورک پہلے کر لیا ہوا تھا اور اگر وہ پہلے انہوں نے اپروٹ کر لیا تھا تو اس کا اس کے چلان کے اندر ذکر کوئی ہو نہیں ہے جو انہوں نے چلان سرمٹ کیا ہے رضی صاحب اس میں ایسی کوئی انہوں نے ایویڈنس کو ہے ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ساتھ لگائی جب اس میں بیس گرام چرس جو ہے نا وہ سیس گرام آگئی ہے وہ سیمپل کے لیے بھیجی تھی اپنے کونٹیٹی اتنی بڑی تھی نا جی تو اس کا منٹیپل سامپل جانے چاہیے اور انفارچون ایڈلی جو ایف آئی آر کی کہانی انہوں نے بنائی ہے وہ بھی کوئی اتنی پلوزیبل نہیں ہے اور یہ جو ہے نا جب جاج صاحب نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ میل اف آئیڈی ہے تو دیکھیں نا اب رانہ صاحب ابھی ٹریل چلے گا ایویڈنس آئے گی اس کے بعد فیصلہ آئے گا کسی آدمی کو کسی آدمی کو بغیر کنوکشن کے اتنے دن اندر رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے اور اس لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے پکڑ لیتے ہیں بعد میں اف آئیڈ لیتے ہیں آپ اگر مغرب میں چلے جائیں یا کہیں اچھے کسی اور ملکوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ سوائے ہیریسمنٹ کے وہی بھی ایسی آفینس نہیں ہے جس میں پہلے جو ہے ہیریسمنٹ میں بھی ریسٹریننگ آرڈر دیے جاتے ہیں جی بلکل ممتاز بٹی صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انوکھے لڑ لینے کھیلنے کو چاند مانگا ہو کہ میں نے اسے موچوں سے پگڑ کے جیل میں گسیٹنا ہے تو اداروں نے کاروائی ہی ایسی ویک کی ہو کہ چلیں کوئی پندرہ بیس دن پچاس دن سو دن یہ گسیٹ لے تو اس کے بعد آرام سے اس کی رہائی ہو جائے کیسی ویک بنایا ہو انٹی نارکوٹکس فورس نے ایک پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اگر ایسا ہے تو یہ بڑا خوفناک ہے اور بڑا ہی شرمناک ہے اگر ایسی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اداروں کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کوسچن ہو جاتی ہے اور یہ یہ تو میں تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی ادارہ اس طرح سے ایک قومی ادارہ جس کو ایک جنرل آفیسر جنرل آفیسر ہیڈ کر رہا ہو اور وہ اس طرح کرے ایک بات دوسری بات دیکھیں رضیان صاحب رانہ سناؤلہ کے پولیٹیکل کے اوپر بہت سوال اٹھتے ہیں ہم اٹھاتے رہے دس سال وہ منسٹر رہے اور بڑے طاقتور منسٹر تھے نواز شیف کے دور میں ہم نے بہت زیادہ تنقید بھی کی اور ان کے اوپر سوال بھی اٹھائے میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں چونکہ فیصل آباد میری وہ راہ ہے وہاں پہ تعلیم اب پڑھتے رہے ہیں وہاں پہ ایک طویل عرصہ جو ہے میں نے وہاں گزارا ہے تو میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ پیپل پارٹی کے ایکٹیویسٹ ہوتے تھے اور نواز شیف کے لوگوں پھینٹا لگایا کرتے تھے دیکھیں اب چار چھے چیزیں ایک تو یہ کہ پہلے عمران خان صاحب نے دنیا کا کوئی بندہ نہیں چھوڑا اپنا مخالف جس کو انہوں نے یہ نہ کہا کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ موچوں سے پکڑ کے جو جملہ وہ بڑا مشہور سارے چینل چلا بھی سیکنڈلی یہ جب کاروائی کی گئی جب یہ کیس بنا تو اس کے اندر خود اتنے شکوک و شبات تھے اور جس طریقے سے یہ ریڈ کنڈکٹ کیا گیا پھر پھر اس کو میڈیا کیو پر لڑا گیا کیس کو حکومت نے اس کو خود میڈیا پبلسٹی دی وزیر صاحب بیٹھ گئے ساتھ ڈی جی این ایف کو لے کر اور انہوں نے ایک پریس کنفرنس میں اتنی متنازعہ باتیں کر دی کہ مزید جو ہے وہ معاملہ خراب ہو گیا تو اب کیس کے میرٹس کم وہ تو جائی صاحب نے ڈسکس کر دی ہیں اپنی جو بڑی میرا خیال ہے کہ کمپریہنسیو جو ہے انہوں نے کیس کا جائزہ لیا ہے آج این ایف نے پھر بلایا ہوا تھا جنرلسٹوں کو اور بریف کیا ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے اس فیصلے کیو پر انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس فوٹیج ان کی جو ریکی کی ہے وہ موجود ہے جو منیٹر کیا جاتا رہا ان کو اور پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے یہ این ایف کہہ رہی ہے اب تو پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ کوئی کیس تھا تو جن لوگوں نے اس کیس کو خراب کیا ان کے خلاف اب تک کیا کاروائی کی گئی یا ان کی کم از کم زبان بندی تو جو ہے وہ کروا دینی چاہیے تھی کہ مزید خراب نہ کریں اس کیس کو رہ گئی بات دیکھیں پہلے دن سے اس کیس کے اوپر ہر انڈیپینڈنٹ آدمی نے سوال اٹھائے اور بہت سارے لوگوں نے اپوزیشن کے لوگوں نے باقی جماعتوں کے اور حکومت کے اندر کچھ لوگوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ آف دا ریکارڈ گفتگو کی اور ان کا واضح یہ ہی تھا کہ ان حالات کے اندر جبکہ رانہ سناؤلہ کو معلوم ہے کہ وہ ان کو منیٹر بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور باقی محکموں کو بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف کیس بنائیں تو ان حالات کے اوپر وہ کیسے ایک بیگ لے کر پھر سکتے ہیں یہ وہ سوال تھا جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوا میڈیا کے اوپر میرا خیال ہے کہ کیس کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے کیس جو ہے یہ کسی نہ کسی کے گاٹے میں فٹ ہونا ہے رضوان رضی صاحب یہ کیس ہی جائے گا نہیں دیکھیں رانہ سناؤلہ کی جو اپنی گفتگوئن ہے میں ایک صرف ایک مجھے دو چار جملے اور دے دیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے زیر حراست جو ہے وہ میرے خیال پیشی کے موقع پر کی تھی وہ کہا تھا کہ چیف جسٹس اور چیف وارمی سٹاف مجھے انصاف دیں انہوں نے خود نومینیٹ کر دیا ہوئے امران خان کو اس کیس کے اندر جو ان کی اس گفتگو کا لب لباب ہے آہ اس میں کہ جی مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو اس کیس نے برکہ آہ کورٹ آف لاک کے اندر اگر پروو نہیں ہو کر سکتی پروسیکیوشن یا آہ تحقیقاتی ادارہ تو پھر یہ کافی مہنگا پڑے گا اور آہ یہ اس طرح خالی نہیں جائے گا خالی نہیں جائے گا کسی نے کسی کے اوپر اس کا ملبا پڑے گا اب وہ رانہ سناللہ پر ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا کیس بنانے والوں پر پڑتا ہے لیکن پڑنا ہے کسی نہ کسی پر بالکل ٹھیک ہے ارسلان بھٹی صاحب دوزار پانچ میں مسٹر کیتھ جو کہ چیف ٹرینر ہیں سی این این کے میں نے پہلی ٹریننگ میڈیا کی ان سے حاصل کی ٹھیک ہے اس کے بعد فرینکفر جرمنی کے اندر ایک اور ٹریننگ ہمیں میڈیا چل گیا جارے کی طرف سے بھیجا گیا دوزار آٹھ کے اندر ٹھیک ہو گیا دوزار ڈس میں خاک سار جو ہیں وہ گرامز ٹاؤن یونیویسٹی جو ہے پورٹ الیزبت کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر ہے روڈ یونیویسٹی گرامز ٹاؤن کے اندر ہم نے جا کے پھر ٹریننگ آسل کی میں تین اتھنٹک کرداروں سے ٹریننگ آسل کرنے کے بعد نا ویڈیو فوٹیج اور ویڈیو کا مطلب فرق نہیں بیان کر سکتا آپ میری رہنوائی کریں کہ ویڈیو اور فوٹیج میں فرق کیا ہوتا ہے حریصہ صاحب یہ وہی فرق ہے یہ آپ فون سے بنا لیں یا کیمرے سے بنا لیں تو وہ فرق ہو جاتا ہے کیمرے سے مراد لی جاتی ہے جی کہ یہ فوٹیج ہے یہ ویڈیو نہیں ہے اور فون سے اگر آپ بنا لیں گے تو شاید ویڈیو فوٹیج وہ مان رہے ہوں گے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جو آپ نے ریڈ کی بات کی وہ آپ نے تھوڑی سی کم کی ایک سو سی ایچ مارل ٹاؤن پہ وہاں پہ ڈی جی نیب نے جو ہے ایک انکواری کا حکم دیا ہے جو کہ لہور رنگ روڈ کے متعلق ہے یہ اس کے ریکارڈ کے لیے ایف آئی ہے وہاں پہ اچھاتا مار کیا ہے جی 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 وہ سن لینا آگے بڑی مزیدار کہانی ہے اس پہ اب ان کی ایک ہارڈ ڈرائیو وہ لے آئی ہے یار جالی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ہارڈ ڈرائیو کے اندر تو جو پتہ نہیں کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا لیکن جو لہور رنگ روڈ ہے وہ تو بنائی ہے ایف ڈی وی او نے کیونکہ شباز شریف تو کسی پہ اعتبار کرتے ہی تھے اور ٹال بھی اس وہی لے رہے ہیں ٹال بھی وہی لیتے ہیں انہیں ساری کے ساری ان کے ذمہیں ہیں اب شباز شریف تو کبھی بھی اعتبار نہیں کرتے رہے سیولے داروں پہ اتنے ان کا اعتبار ہی نہیں رہا جتنا کو ان کو میں جانتا ہوں اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں یہ کام ان کو کرنے نہیں یہ ان کا کام ہے وہ تو ہر جب جب بھی کوئی ٹھیکہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ایف ڈی وی او کو بیچ میں ڈالو ان سے کہا جی کہ وہ کتنے میں یہ کام کرتے ہیں ہر میٹنگ میں ہم نے کئی دفعہ میٹنگز اٹینٹ کی تو اس میں یہی کچھ ہوا پھر وہ کہہ رہے ہیں جی وہ کر لیا اس کے بعد بی آر ٹی منصوبہ ہے پشاور کا خاصا ماشاءاللہ بہت اچھا منصوبہ ہے بڑے اچھے پیسے اس میں بن گئے ہیں لوگوں کے اب اس کو بھی مکمل کا علی زیدی کے بیزبان جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں گڑے گڑے وہاں پہ کرپشن کر رہے ہیں اور کیونکہ وہ ایکسپوز ہوں گے اس لیے وہ سپریم کورٹ پہنچی ہے کے پی کے حکومت کے اس کو اس پہ اوپر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ کروائے اور اس کے آگے یہ رانہ سناؤلہ صاحب کی زمانت کی تو اس میں نو پیج آپ نے بھی پڑھ لیے میں نے بھی پڑھ لیے اس کے اندر ایک بڑی مزیدار بات ہے جی کہ ان سے چونکہ آپ نے ریمانڈ کی استداء انویسٹیگیشن آفیسر نے نہیں کی کہ ان کا جسمانی ریمانڈ یعنی فیزیکل ریمانڈ دیا جائے اس کے اوپر ایک بڑا اچھا تفسرہ معاملے خصوصی محترمہ انہوں نے فرمایا یہ ہے جی کہ چونکہ برامگی کی ضرورت ہی نہیں تھی تو برامگی تھی ہو گئی تھی نہیں تو باقی جو ریکٹ تھا گلوبل سپلائی وہ کس نے کرنی تھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اس میں سب سے جو افسوسناک بات یہ ہے وہ ایسے مل جائے گی پکی ٹھٹی میں اگر کچھ آپا چپا مار لیں تو وہ اسی طرح کوئی اور قابو آئے گا چونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک کو پکڑ لیں ایک کو چھوڑ دیں اب میرا جو دوست ہے امیہ حمزہ صاحب وہ سٹل اندر ہیں دیکھیں ان کی کب باری آتی ہے ان کو بھی ڈیٹھ سو دن ہو چلا ہے نہیں تو اس کی جگہ پہ کون جائے گا اندر ان کی جگہ پہ امیہ جوے لطیف صاحب تیاری پکڑے ہیں جی ان کی آج زمانت کے لیے انہوں نے پلائی کی ہے ہو سکتا ان کو زمانت مل جائے فیلحال لیکن ان کو بعد میں انہوں نے پکڑ لینا ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ان کو کہ جی آپ کو ہم نے پکڑ لینا تو چتھے دور لگ دیجئے لالو کی ملکل ٹھیک ہے جی اب اس میں تھوڑی سی صرف یہ ہے کہ کیس ضرور بنائیں لیکن تھوڑا سا طرح سوچ لیں جو میرے بڑے اکل مند دوست جو بیٹھے ہیں اسلامباد نے وہ صرف یہ سوچ لیں کہ کیس بناتے وقت یہ غور کر لیں کہ اس میں کوئی ہمارا ایسا ادارہ جس کی بہت قریبیلٹی ہے وہ تو انوالل نہیں کرنے لگے اگر اس کو انوالل نہ کرتے باقی سیاست میں جو مرضی گھنڈ کر لیں وہ سیاست آنے ہیں اور لیب کے ذریعے گھنڈ مچایا ہی ہوا ہے جو مرضی کر لیں جی میں نہیں کہتا مچایا یا نہیں مچایا اور دوسری آخری بات یہ ہے کہ رانہ سنا اللہ کے اتنے بڑے بے وکوف ہیں ان کو تل لگا کے ان کو اندر رکھنے کی کوشش کی اور ان کی زمانت بھی کروا دی بات میں اب وہ ہر پیشی پہ آیا کریں گے اور ڈبل جا کے وہ میڈیا کے اوپر جو ٹرائل جو یہ کہتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل ہوگا وہ دو مرتبہ بولا کریں گے پہلے جاتے وقت اور واپسی پہ جو جاج صاحب رمافز دیں گے آتے وقت آتے وقت اتنے بے وکوف ہیں کہ پہلے وہ جیل سے آتے تھے بڑی مشکل سے چند لائنے جملے جو ہیں فون پہ اتنا کی بن سکتا ہے ایک ڈیر منٹ سے زیادہ اب وہ رام سے تسلی سے بولا کریں گے بلکل ایسے کریں گے لیکن بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آتے جاتے 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 ہوں یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مقصر زمانتوں کے موسم ہے یہ کلیر کٹ کنٹمٹ آف کوٹ ہے جی بلکل ٹھیک ہے جی اسے اتیار کرنی چاہیے چلی ہیں چلی ہیں ممتاز بٹی صاحب آج آپ کا ادھار رہ گیا کیونکہ وہ ٹیکنیکلی میں آپ کو نہیں لے پاؤں گا آج جو ہے مرانہ صلی اللہ نے فیصلہ باد میں ایک پریس کونفرس بھی کی ہے اور جس میں انہوں نے اپنا وہ چیلنج پھر دھورایا ہے امران خان صاحب کے بارے میں کہ ہم دونوں کا بلڈ سمپل جو ہے وہ ٹیسٹ کروایا جائے اگر میرے کس کے بلڈ میں سے جو ہے وہ مشکوق قسم کے اثرات نکلتے ہیں میں بس اتنا ہی قیس پاؤں گا آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے نئے پروگرام مہمانوں خبروں اور تفسرہ نجاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ